السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ دُرُّنْ وَإِذَا اور جب مَسَّ چُو جاتا ہے مَس کرتا ہے لگ جاتا ہے النَّاسَ لوگوں کو مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے لیکن اس کے بعد تمام لوگ جو اس صفت کے حامل ہوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی عام لوگ بھی اور جب چھو جاتا ہے لوگوں کو دررن کوئی نقصان کوئی مصیبت شدت تکلیف دکھ دعو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو اور رب کون ہوتا ہے جو خالق مالک اور مدبر ہو یہ تین صفات جس میں ہوں وہ رب ہوتا ہے خالق مالک اور مدبر اور مراد اس سے اللہ سبحانو تعالیٰ ہے یہاں کہ وہ پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو یعنی بلا ارادہ بغیر کسی کوشش کے ان کے دل کے اندر سے خود بخود پکار اٹھنے لگتی ہے منیبین رجوع کرتے ہوئے لوٹتے ہوئے الائی ہی اسی کی طرف یعنی دوسروں کو چھوڑ کر وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں پلٹتے ہیں منیبین کس کی جمع ہے منیب کی اور منیب کا لفظ انعابت سے ہے اور روٹ کیا ہے نوب منیبین الائی ہی فم اذا پھر جب اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو اذاقہ باب افعال ہے ذوق اس کا روٹ ہے غال وعقاب اور ذاقہ یذوق ذوق کا کیا مانا ہوتا ہے چکھنا اور کسی چیز کو انسان کب چکھتا ہے جب اس کو کھاتا ہے یعنی اس کو مو میں لیتا ہے چکھنے کی حص کہاں ہے ہاتھوں میں ہے آنکھوں میں ہے کانوں میں ہے کہاں ہے زبان پر ہے اور جو چیز آپ مو میں ڈال لیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے اس کا واقع ہونا ثابت ہو جاتا ہے تب چکھ پاتے ہیں جب تک آپ اس کو مو کے اندر نہ لیں تو چکھ نہیں پاتے ہیں غور کے قابل ہے یہ لفظ کہ ذوق ہی کا لفظ کیوں آیا ہے اسابہ ہم بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں پہنچتی ہیں لیکن کہا اذا اذاقہ ہم چکھاتا ہے ان کو یعنی واقعی وہ عطا کر دیتا ہے ان کو دے دیتا ہے منہو اپنی طرف سے رحمتن رحمت اور رحمت ہر نعمت کے لیے جو خاص اللہ کی طرف سے ہو دنیا میں وہ رحمت ہے اور آخرت میں رحمت کا لفظ جنت کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر دنیاوی رحمت جیسے بارش وغیرہ یا مصیبت کے ٹلنے کے بعد کوئی نعمت کا ملنا مصیبت سے خلاصی خوشحالی اذا جب فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے کن میں سے انناس میں سے کیا کرتے ہیں بربہم اپنے رب کے ساتھ یو شرکون وہ شرک کرنے لگتے ہیں اوروں کو شریف ٹھہرانے لگتے ہیں بطور خاص اہل مکہ کے حال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بطور عام تمام لوگوں کا جو ایسا کرتے ہوں کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سب کو بھول کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کیوں اس لئے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا لیکن جب تکلیف دور ہوتی دن بدلتے ہیں مسئیبت ٹل جاتی تو لوگ اللہ کو بھول کر اوروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں اوروں کی تعریف کرنے لگتے ہیں اسباب کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے اسباب کے پردے میں آتی تو وہ اسباب کو اہم سمجھنے لگتے ہیں یا پھر اسباب کے بغیر بھی جیسے اہل مکہ بتوں وغیرہ کی پوجہ کرتے اور ان کو ہی اپنا سفارشی سمجھتے یا پھر اسی طرح کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ایسی قوت یا طاقت جو بظاہر ان کے کام آئی اس کو ہی اصل چیز سمجھ لیتے ہیں یعنی اللہ کو بھول کر دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو اللہ پر فوقیت دینے لگتے ہیں آپ دیکھئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول کے اللہ کو پکارنے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے مختلف طرح کی انسان کو جو بھی سہولتیں نعمتیں خوشیاں ملی ہوئی ہیں تو وہ ان کو پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے یا نہیں ہر ملنے والی نعمت انسان کو عام طور پر اگر وہ خدا فراموش ہو تو کیا بنا دیتی ہے متکبر تو وہ ایک اپنے اوپر خال چڑھا لیتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز بنا کے پیش کرتا ہے اور بڑا بنتا ہے اور ایک تصنع ہوتا ہے سرکشی اور تکبر کا جس کی وجہ سے انسان اللہ کے آگے جھکتا نہیں لیکن جو ہی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مصنوعی پردہ پھٹ جاتا ہے اب اس کی بے بسی سامنے آتی ہے اس کی لاچارگی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اپنے ہی جیسے لاچار انسان نظر آتے ہیں جو اسی کی طرح مصنوعی خال چڑھا کے متکبر بنے ہوئے ہوتے ہیں اتراتیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور جب وہ تکلیف آتی ہے بے بسی سامنے آتی ہے تو پھر انسان کی اصلیت اور حقیقت خود اس کو بھی سمجھ آنے لگتی اور دوسروں پہ بھی کھلنے لگتی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی حقیقی آجزی کا اعتراف بھی کر لیتا ہے اور اظہار بھی کرنے لگتا ہے کیونکہ اللہ لیاکفرو تاکہ کفر کرے بیما آتیناہم ساتھ اس کے جو دی ہم نے ان کو کیا نعمت یعنی شدت میں تکلیف میں مسیبت میں اللہ نے انہیں جو سہولت دی یا نعمت اتا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کریں ناشکری کریں تو گویا بعض نعمتیں انسان کے لیے شکر گزاری نہیں ناشکری اور کفر کا ذریعہ بن جاتی دیکھئے بعض وقت انسان کسی نعمت کو پا کے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے نا پھول رہا ہوتا ہے کبھی سمجھتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملی میرے سے کارون نے کہا تھا کبھی کہتا ہے یہ مجھے فلان اپنی سمارٹنس کی وجہ سے ملی فلان وجہ سے فلان وجہ سے اور کئی کئی سبب بتاتا رہتا ہے اور اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ اختیار کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہو رہے ہوتے کہ بجائے اس کے کہ انسان کو کچھ ملے تو اسے پا کر میری طرف رجوع کرے شکر ادا کرے وہ الٹا کیا کرتا ہے شیخیاں بگارنے لگتا کبھی اپنے کمال بتاتا ہے کبھی لوگوں کے بتاتا ہے یہ ہی ہوتا ہے نا ہم طرف یا ہم اپنے ڈنگیں مار رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ ذہانہ تھا یا ہم کسی اور کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں تو جو اصل کرنے والا اس کو تو بلکل ہی فراموش کیے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاو لکی کتنا خوش قسمت لیکن وہی نعمت اس کے لئے ووالے جان بن جاتی ہے کیونکہ اس نعمت کو پا کر اس میں شکر نہیں ادا کیا بلکہ الٹا اور اللہ کی ناشکری کے جملے بولے لِيَقْفُرُ بِمَا آتَيْنَاهُمْ اور لام جو ہے لامِ آقبت کہہ یعنی نتیجتا انجامِ کار کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے یا کفر کر لیتا ہے اس چیز کے ذریعے جو ہم نے اس کو عطا کی ہوتی ہے حالانکہ شکر گزار بندہ بہت عجر پاتا ہے اور شکر گزاری کیا ہے کہ جس نے نعمت دی اس کا اطراف کہ اس نے دی ہے شکر کیا ہے اطراف کے نعمت ہے کہ اس نے دی ہے مجھے اس کے فضل سے ملی ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اتائم الشاکر قصائم السابر معنی ہے کہ کھانے والا شکر گزار یعنی کھا کے شکر گزاری کرنے والا عجر میں ایسا ہی ہے جیسے سبر کرنے والا روزہ دار یعنی جیسے سابر روزہ دار کو عجر ملتا ہے ایسے ہی کھا کر شکر ادا کرنے والے کو ملتا ہے کیونکہ اس نے نعمت پا کر اللہ کو یاد رکھا اور اس نے محروم ہو کر یا استعمال نہ کر کے واویلہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہا کہ ہاں اگر روزہ اس کا نام ہے کہ میں شام تک کچھ نہ کھاؤ تو میں نہیں کھا رہا تو یہ کیا ہوا سبر ہو گیا تو دونوں نے کیا کیا دراصل اللہ ہی کو یاد رکھا اور اللہ ہی کی حدود کی پابندی کی تو یہ دونوں چیزیں عجر میں برابر ہو گئیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا لِيَبْلُوَنِي اَعَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ کہ وہ میرے امتحان لے رہا ہے نعمت بھی امتحان ہے اور چیز کا آنا بھی امتحان جانا بھی نعمت کا ملنا کس طرح امتحان ہے کہ پا کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے لیکن افسوس کہ اکثر لوگوں کا رویہ نعمت پا کر کیا ہوتا ہے کہ پھر نہ وہ بندوں کو خاطر ملاتے ہیں اور نہ وہ اللہ کو خاطر ملاتے ہیں دونوں کے حقوق تلفی کرتے ہیں ہونا کیا چاہیے نعمت ملے سب سے پہلے بندہ اللہ کا شکر گزار ہو اور اس کے بعد جس ذریعے یا سبب سے ملے اس کا بھی شکر گزار ہو جائے مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کبھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی بندے نے ہماری کوئی مدد کی ہے یا ہمارے مشکل میں کام آیا ہے تو ہم اس کے بھی احسان مند ہو اس کا بھی شکر ادا کریں اس کے لئے دعا کریں اس کے لئے جو بھی کر سکتے کریں تو یہ کیا ہے یہ بھی شکر گزاری اس کی تو اجازت ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ خیر کرے یہ کسی کے ذریعہ میں کوئی بھلائی ملے تو ہم کیا کریں اس کے احسان مند ہو اس کے احسان کو مانیں اطراف کریں کہ یہ ہمارا محسن ہے کسی کو محسن ماننا شرک نہیں ہے لیکن اللہ کو بھول کر اسی کو سب کچھ مان لینا یہ غلط ہے سخت ڈانٹ ہے کر لو مزے کتنے دن کروگے مزے اس رحمت کو اور اس نعمت کو پا کر فسوف تعلمون فس ان قریب تم جان لوگے تمہیں پتا چل جائے گا ام انزلنا علیہم سلطانا ام یا یہ حمزہ انکار کا ہے انزلنا نازل کی ہم نے علیہم ان پر سلطانا کوئی دلیل فہوا پس وہ دلیل یتکلمون بولتی ہے کلام کرتی بما کانون ساتھ اس کے جو تھے وہ بھی ساتھ اس کے یشرکون شریک کہراتے یا شرک کرتے یعنی ہم نے تو کوئی ایسی دلیل نہیں نازل کی جو ان کے شرک کے حق میں ان کو مدد دے خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جس بات کا انکار کرنا چاہ رہے اس کو سوال کے اندازیں پوچھ لیں بعض وقت ہم کہتے کیا میں نے ایسے کیا تھا تو اس سے مراد کیا ہوتی میں نے نہیں کیا تھا یہ تو یہ سوال میں انکار کا انداز ہے ام انزلنا علیہم کیا ان مشرکوں پہ ہم نے نازل کی ہے سلطانا کوئی دلیل سلطانا کے لفظ جسین لام توئے سے ہے سلطا مسلط ہونا بھی اسی سے تسلط اور سلطان کہتے ہیں دلیل کو برہان حجت سند زور طاقت اور سلطان حاکم کو بھی کہتے ہیں مسلطہ میں بیسیکلی کیا چیز ہے قوت اور زور دوسرے کے اوپر حاوی ہونا مسلط ہونا کیا ہوتا ہے مسلط ہونا کسی پر اچھا جانا ٹھیک ہے نا یہ اس کی اوریجن ہے سلطان کو سلطان کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی عوام پر حاوی ہوتا ہے جو چاہے کرتا ہے ان کے ساتھ اچھا دلیل کو سلطان کیوں کہا گیا کیونکہ دلیل ایک طاقت ہے دلیل کیا ہے طاقت لوگ عام طور پر حصی طاقت کا استعمال خوب کرنا جانتے ہیں لیکن دلیل کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی عموماً تشدد پر وہ لوگ اترتے ہیں جو دلیل کی قوت سے آری ہوتے اَمَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَقَلَّمُوا پھر وہ کلام کر رہی ہے تو دلیل کلام کر رہی ہے ٹھیک ہے اور دلیل کا کلام جو ہے وہ صرف زبان حال سے نہیں ہوتا وہ اس کا اپنا ایک زور مراد ہے کیونکہ کلمہ کا کیا مانت ہے زخمی کرنا تو بعض اقت جو دلیل ہے یا بات ہے وہ آپ زیادہ دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں اس سے بنسبت ماردار کے تشدد کے تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری جو بول کے یہ کہہ رہی ہو کہ ان کا شرک کرنا بلکل بجا ہے یہ درست ہے پھر فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت پھر یاد رکھئے چکھانا جیسے کوئی نوالہ کسی کی موہ میں چلا جائے تو پھر وہ کیا ہے دانتوں کے تلے آکے بس اسی کا ہو گیا اب آپ اس کو نکال نہیں سکتے اس کے موہ سے بچے جب کبھی کچھ غلط چیز لے لے نا موہ میں تو اس زور سے دبا لیتے ہیں کہ آپ ان سے مشکل سے نکال پاتے تو وہ چکھنا جو ہے یہ کسی بھی چیز کا پوری طرح مل جانا ہے لے لینا ہے اس کا تیسٹ آ جانا ہے کیونکہ کسی بھی نعمت کو جب آپ لے کے اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں تو وہاں پھر آپ کی ایک ایک سینسز ساتھ چل رہی ہے نا یعنی کہ آپ واقعی آپ کو یقین آگئے کیونکہ بہت سے خوشی آپ کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں واقعی مل گئی آپ کو یقین نہیں آتا نا تو یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم چکھا دیتے ہیں نہیں وہ چکھ لیتے ہیں مزہ چکھ لیتے ہیں واقعی مل جاتی ہے ان کو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے اذقنا الناس رحمتا اور الناس سے مراد یہاں سب لوگ عام لوگ نہیں بلکہ جو ان صفات کے حامل ہوں وہ مراد ہے جن کی آگے بات ہو رہی ہے یعنی ہر ایک ایسا نہیں ہے اس میں سے سچے مومن ایکسکلوڈ کر دیے جائیں گے کیونکہ ان کی یہ شان نہیں ہوتی الناس سے مراد یہاں ال جو ہے استغراق کا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو اس کردار کے حامل ہوں جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت نعمت صحت خوشحالی جو بھی ان کی مرضی کی پسند کی کوئی چیز ہو کیونکہ ہر شخص رحمت کس کو قرار دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی تو کیا ہوتا ہے لوگوں کو فَرِحُ بِحَا پا کر اترانے لگتے ہیں فَرِحُ بِحَا اس پر اکڑنے لگتے ہیں فَرَاحَ جو ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے بیسیکلی فَرَاحَ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا فَرِحَ خوش ہونا اور کیا خوش ہونا کوئی بری بات ہے کوئی بری بات نہیں خوش ہونے کی اجازت ہے اگر آپ شکر گزار ہے کونسی خوشی ناپسندیدہ ہے جو انسان کو اتراہت کی طرف لے جائے تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے جس میں انسان اللہ اور بندوں کو کوئی چیز نہ سمجھے اللہ کو بھی بھول جائے اور بندوں کو بھی بھول جائے وہ کیفیت جو ہے ناپسندیدہ ہے تو کچھ لوگوں کو جب ہم مسیبت سے نکال کر رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر وہ اترانے لگتے ہیں ایسے انسانوں کی یہاں تنگ ذرفی، ناشکری اور چھچورپن کا ذکر ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف بِمَا بَوَجَةْ بَسَبَبْ قَدَّمَ تَعِدِيهِمْ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں ہمت ہار بیٹھتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحمت کو اللہ نے صرف اپنی طرف سے کہا یعنی کہا بِمَا قَدَّمَ تَعِدِيهِ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا اور اس وجہ سے ہو گیا لیکن سیعہ کے لیے کہا بِمَا قَدَّمَ تَعِدِيهِ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سی مصیبتیں اور بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُن اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف شدت مصیبت ناپسندیدہ حالت سیعہ کس سے ہے سوء سے اور سوء کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کرنے والے کے لیے ناغواری کا تکلیف کا سبب بنے جی سے پتہ ہے سیعہ تن بِمَا قَدَّمَتْ اَعِدِيهِمْ بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے اپنے گناہوں کی شامت کے طور پر اِذَا هُمْ يَقْنَتُون جب وہ شدید ناومید ہو جاتے ہیں قنوط جو ہے تیسے نہیں تواسے پرک کیونکہ دعای قنوط اور چیز ہے قنوط و تواسے اور چیز ہے یہ شدت مایوسی کے لیے آتا ہے ایک ہوتا ہے مایوسی اور ایک ہوتا ہے شدت مایوسی مایوسی کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے یعس واللاتی یعسن من المحید اور قنوط جو ہے یہ ہے مایوسی سے بھی شدید تر چیز من انتہا مایوسی جس کے بعد کوئی امید کی کرن باقی نہ رہے اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں اور یرو یہاں یعلمو کے معنو میں کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ بشک اللہ تعالی یب سطر رزقہ پھیلاتا ہے وسی کرتا ہے رزق کو لمیش آؤ جس کے لیے وہ چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اندازے سے دیتا ہے گن گن کے دیتا ہے نپات اللہ دیتا ہے یعنی تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور دونوں ہی کیا ہے امتحان رزق کا ملنا بھی اور نہ ملنا لیکن ہم آدھی بات جانتے ہیں اور وہ کیا جب تنگی ہوتی ہے تو اس کو امتحان کہتے ہیں یا آزمائش کہتے ہیں ابتلا کہتے ہیں خوشحالی کو کبھی بھی امتحان نہیں سمجھتے لیکن سلمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا اور خود اللہ تعالی دونوں حالتوں کو قرآن مجید میں امتحان کہتے ہیں ہم آزمارے ہیں تم کو شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی آزمانا دونوں چیزیں آزمائش نعمت کا ملنا آزمائش اور نعمت کا جانا آزمائش رزق کا ملنا آزمائش اور رزق کا جانا آزمائش اور یقدر کا معنی کیا ہوتا ہے تنگ کرنا مقدار مقرر کرنا جچہ تلا اندازہ مقرر کر کے دینا مقدار جو ہے وہ پھر ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ بس تو تر پھیلا دینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ گن گن کے نا دو اللہ کے راستے میں ورنہ کیا ہوگا اللہ بھی گن کے دے گا یہی یقدر جو ہے نا اسی میں آ جاتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں کس میں رزقِ بست اور قدر میں لَآَيَاتٍ الْبَتَّا نِشَانِيَا ہے بہت سی لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو کیونکہ ایمان والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں انہی کو نشانیاں نظر آتی ہیں دوسرے ان نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دینے والا بھی وہ ہے لینے والا بھی وہ ہے فَآَتِ ذَلْقُرْبَى اور ذَلْقُرْبَى سے مراد قرابتدار ہیں رشتدار ہیں اور پھر ان میں بھی جو اقرب ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے ٹھیک ہے؟ ذَلْقُرْبَى میں پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا فَلْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ الْأَبُوَ الْأُمْ اَحَقْقُهُمَا سب سے زیادہ حق دار ہیں کس کے؟ نیکی کے؟ خیر کے؟ اور پھر اس کے بعد باقی رشتدار جو اس سے کم ہے کم ہے کم وہ بھی حق دار ہیں سلح رحمی کے آپ نے کبھی غور فرمایا کہ برر الوالدین آتا ہے اور سلح رحمی آتی ہے؟ غور کیاں کبھی؟ برر الوالدین آتا ہے کسی ٹیلوس برر الوالدین پڑھا؟ مثلا میں عربی کتابیں نہیں آپ پڑھتے تو اس میں یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کے لیے جو ٹرم اسلام میں استعمال ہوتی ہے برر الوالدین ہوتی ہے اور بر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کسیر کو خیر کسیر اور رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کیا ٹرم آتی ہے؟ سلح رحمی سلح کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا بنا کے رکھنا لیکن والدین کے لیے کیا آتا ہے؟ بر الوالدین کسرت کے ساتھ احسان کے لیے جیسے وہ بالوالدین احسانہ کا لفظ آتا ہے تو اس لیے فَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ اس میں سب کرابتدار ایک سٹیج اور ایک درجے پر نہیں ہیں اس میں سب سے قریب قریب تر اور پھر اس کے بعد کم سے کم دور تک اور پھر حَقَّهُ ان کا حق یعنی رشتداروں کو ان کا حق دو خاص طور پر یہاں مال میں سے حق دینے کی بات ہے کیونکہ پیچھے رزق کی بات آ رہی ہے نا یعنی حق کہا گیا ان کو ان کا حق بتایا گیا مال میں یہ نہیں کہا کہ ان پہ رحسان کرو یعنی کہ ان کے ساتھ بس کچھ کر دو جو دل چاہے نہیں حق دو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں عمر جو ہے نا عمر وجوب کا ہے واجب ہونے عمر حکم کو کہتے ہیں نا کرو ایسے یعنی کہ اچھا دل چاہے گا تو کریں گے نہیں کرو کرنا ہوگا تمہیں واجب ہے لازم ہے فرض ہے تم پر کیا کہ اگر تمہارے رشتداروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا اس کا حق دینا ہوگا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے کیا مطلب فرض کفایہ کا اگر کوئی خاندان میں سے ایک کر رہا ہے تو باقیوں کی پوچھ کم ہو جائے گی اور اگر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے تو سب پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو انسان اپنے مال میں سے سب سے پہلے کس کو دے رشتداروں کو اور وہ رشتداروں میں سے سب سے پہلے والدین کو یہ ہے ترتیب کام کرنے کی اور پھر آپ دیکھئے کہ جتنا ان کا حق ہے وہ دو یعنی ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق یہ نہیں کہا کہ ایک ہی کو سارا حق دے دو اور باقی سب کو حق سے محروم کر دو یہ ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے نا کہ جب ہم رشتداروں کو دینے لگتے ہیں تو اوروں کو بھول جاتے ہیں اس لئے ساتھ ہی فوراں فرمایا والمسکین ان کو بھی یاد رکھنا چاہے وہ رشتدار نہیں بھی اور مسکین کون ہوتا ہے محتاج کبھی کبھی مسکین اور فقیر دونوں آتے ہیں تو اس میں پھر فرق ہوتا ہے اور اگر خالی مسکین ہے تو فقیر اس میں شامل ہوتا ہے اور اگر خالی فقیر آئے تو مسکین اسی میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دونوں کا فرق میں پیچھے بتایا چونکہ صورت توبہ میں جہاں زکاة کے مستحقین کی بات تھی والمسکین اور مسکین کو بھی اس کا حق دو محتاج کو بھی اور مسکین کون ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لئے مال نہیں ہوتا جو اپنی حاجات پوری نہ کر سکے کھانا ہے تو کپڑا نہیں کپڑا ہے تو رہنے کو جگہ نہیں رہنے کو ہے تو بیماری کے لئے علاج کے پیسے نہیں یہ لئے اس کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں بنیادی انسانی ضروریات کیا ہیں بیسک نیسیٹیز کیا ہیں روٹی کپڑا اور مکان اور اس میں پھر کر بیمار ہو تو علاج شامل ہو جاتا ہے ان مددات میں خاص طور پر دینا والمسکین وبن السبیل اور وبن السبیل میں مسافر شامل ہیں اور بعض مفسرین مہمان کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں کیونکہ مہمان بھی کیا ہوتا ہے مسافر ہوتا ہے وہ ابن السبیل ہی ہوتا ہے وہ بھی مہمان ہوتا ہی وہ ہے جس کا اپنا گھر مانا ہو اقربہ میں رشتدار آئیں گے اور باقی مہمان وغیرہ اس میں آ جائیں گے ابن السبیل میں ذالک خیرن یہ بہتر ہے کیا دینا دینا اچھا ہے کس کے لئے اچھا ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے حق میں یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهَ جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہمیں نہیں معلوم وہ کیسا ہے لیکن وہ ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے جو اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کا دیدار چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا چاہتے ہیں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں واقعی دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے مال میں اسے خرچ کرنا ہوگا اس کے بغیر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا اور رشتداروں کو دینا ہوگا اور مسکینوں کو اور مسافروں پر خرچ کرنا ہوگا یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ساری جنت کی ہر نعمت ملنے کے بعد بھی جب انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو ہر نعمت حقیر ہو جائے گی اس کے سامنے بندہ مومن کے لئے سب سے بڑی خوشی اللہ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کو مومن اسی طرح دیکھیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودوی رات کی چاند کی مثال دے کے فرمایا کہ جیسے تم اس کو دیکھتے اور دیکھنے میں کوئی بادل آڑے نہیں آتا کچھ نہیں اس سامنے ایسی اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے تم تو جو اس بات کا شوق رکھتے ہوں ان کو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے کوئی مشابہت نہیں بغیر کسی تشبیح کے مجھے ایسی خیال آرہا تھا کہ شوہر جب اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا تو ہمارے ہاں ایک رسم ہے نا مو دکھائی کی جلوہ بھی کہتے ہیں اس کو تو میں سوچتی تھی کہ وہ کیا مناسبت ہے نا آگے حدیعہ گفت وغیرہ کی بات ہوگی تو مختلف مقامات پر انسان مو دکھائی یہ گفت دیتا ہے تو اس کی کیا مناسبت ہے اس وقت تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک انسان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کو مو دکھائی دینی ہے تو اللہ کی ذات اتنا بڑا جلوہ دیکھنے کے لیے انسان کچھ بھی خرچ نہ کرے کچھ بھی نہ دے ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں یریدون وجہ اللہ وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں پھر فرمائے وَمَا آتَيْتُم مِرْرِبًا اور جو بھی تم دیتے ہو آتَيْتُم اَعْتَيْتُم ہے اصل میں عطا کے معنوں میں جو بھی تم دیتے ہو عطا کرتے ہو کسی کو انعائت کرتے ہو مِرْرِبًا ربا میں سے ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا چڑھنا بڑھنا زیادہ ہونا ربو کہتے ہیں بلند جگہ کو تیلا کو اور یہاں مراد ہے اس سے مال کا بڑھنا سود کو بھی ربا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی بظاہر مال زیادہ ہوتا نظر آتا ہے اور ربا کا ایک معنی ہدیعہ بھی ہوتا ہے توفہ وَمَا آتَيْتُمْ مِرْرِبًا چونکہ مکی صورت ہے لہٰذا ربا سے متعلق یہاں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کیونکہ ربا سے متعلق احکامات کئی درجوں میں نازل ہوئے نہیں کئی سٹیجز میں کیونکہ مختلف آیات قرآن پاک کی یہ بتاتی ہیں کہ ربا کن کن سٹیجز پر نہیں آہستہ آہستہ حرام ہوا کیونکہ مکی صورت اور مکہ میں ربا موجود تھا تو یہ سب سے پہلی آیت ہے جو ربا کی ناپسندیدگی پر دلیل ہے ربا کو میں دو طرح سے ایکسپلین کروں گی ایک سود کے معنوں میں اور دوسرے توفہ کے معنوں میں کیونکہ توفہ بھی کسی کا مال بڑھاتا ہے اور ربا بھی مال میں اضافے کا سبب ہوتا ہے تو ربا کا لفظی معنی کیا ہے بڑھنا چڑھنا زیادہ ہونا ٹھیک ہے اب اگر پہلا معنی ہم لیں اس میں سود کا تو حکم کیا ہے جو بھی تم دیتے ہو سود میں سے لی ارب ہوا تاکہ وہ زیادہ ہو فی ام والن ناس لوگوں کے مال میں یعنی جو بھی تم سود دیتے ہو تو سود لینے والے کے مال میں کیا ہو اضافہ ہو جائے فلا یربو اندللہ وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی نظر میں ربا کا جو نظام یا طریقہ ہے وہ مال میں حقیقی اضافے کا سبب نہیں ہے کیوں کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورة البکرہ میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی صدقات اللہ سود مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے نشو نما دیتا ہے اس کو زیادہ کرتا ہے یعنی اس پہ توجہ کرو جو صدقہ دے اس کا مال حقیقت میں بڑھتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی شخص حلال کمائی میں سے ایک کجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کو پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یہاں تک کہ ایک کجور اہت سے بھی بڑی ہو جاتی ہے پل پل کے بڑھ بڑھ کے گروہ کرتے کرتے کجور کتنی سے ہوتی ہے اتنی سے کجور کی ایک لیوٹانہ جب اگتی ہے تو زیادہ زیادہ بڑی کجور آپ نے کتنی دیکھی ہوگی کچھ ہوتی ہے بڑی بڑی لیکن اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن وہ کجور جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دی گئی ہو کسی کو تو ایک کجور ایک پہاڑ کے وزن جتنی ہو جاتی ہے بڑھ بڑھ کے موٹی ہو ہوگی سائز اس کا اتنی زیادہ ہو جاتا ہے قیامت کے دن عجر میں وہ اہد کے برابر عمال نامے میں شمار ہوگی خالصتاً اللہ کی خاطر اگر کچھ دیا صدقہ اس طرح بڑھتا ہے یعنی سسائٹی میں صدقے کی وجہ سے اتنی خیر پھیلتی ہے لیکن صدقہ کی وجہ سے اگر بظاہر کسی کو کچھ زیادہ مال ملتا نظر بھی آتا ہے تو اس سے اللہ کی نگاہ میں وہ خیر یا وہ جو اس کا حقیقی فائدہ ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ حرام میں ویسے برکت کوئی نہیں ہوتی اور نہ اس کے لینے دینے والے کو کوئی ثواب ہوتا ہے بلکہ الٹا پکڑ ہوتی ہے اور جو بھی دیتے ہو تم زکاة میں سے اور زکاة سے مراد یہاں کیا ہے صدقہ کیونکہ زکاة کہاں فرض ہوئی تھی مدینہ میں جا کر اور یہ مکی صورت ہے تو زکاة سے مراد یہاں مطلق صدقات ہے تم چاہتے ہو اللہ کا دیدار جس کے بدلے یعنی جو صدقہ تم دیتے ہو جس کے بدلے صرف اللہ کی رضا چاہیے فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ تو یہی لوگ وہی دراصل اضافہ کرنے والے ہیں بڑھانے والے ہیں دعف سے دو چند کرنے والے زیادہ کرنے والے کیونکہ مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا فَيُدَائِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ سورة الحدید آیت گیارہ ایک معنی تو یہ ہو گیا سمجھ میں آگیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی دکھاوے کے ریاکاری کے احسان جتائے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیتے ہیں خواہ و صدقہ دیں توفہ دیں کسی کی مدد کریں وہ اس کا ثواب کئی گناہ زیادہ پائیں گے وہ زیادہ کرنے والے ہیں کیا زیادہ کرنے والے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ عجر زیادہ کرنے والے ہیں ثواب زیادہ کرنے والے ہیں کئی گناہ بڑھانے والے ہیں ٹھیک ہے ایک اور بات یاد رکھئے کہ وجہ اللہ سے مراد جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو دیتے وقت جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں اس کے موں کی خاطر نہ دیں کیونکہ ہم بعض اوقات یہ دیکھ کے دیتے ہیں کہ کس کو دے رہے ہیں یا نہیں اس کو بھول جائیں جس کو دے رہے ہیں اس کو یاد رکھیں جس کی خاطر دے رہے ہیں پھر اس کا لطف آپ دیکھیں ایک یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دینا دوسرا ہے غیر اللہ کی خاطر دینا تیسرا ہے کسی کی بھی خاطر نہ دینا یہ تین آپشنز ہیں آپ کے پاس چوتھی کوئی نہیں کیا کیا اللہ کی خاطر دینا غیر اللہ کی خاطر دینا کسی کی بھی خاطر نہ دینا نہ اللہ کی نہ غیر اللہ کی مزہ کس میں کئی لوگ بہت زیادہ ہی پاک باز بنتے وہ کہتے ہیں ہم نہ تو نیکی چاہتے ہیں نہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں نہ ہی بندوں کی چاہتے ہیں بس سلفلسلی ہم تو کرتے ہیں for the sake of good اس میں کیا مزہ ہے کوئی لطف نہیں اس میں اور ایک ہے کہ آپ کسی اور کی شہرت کے لیے اور کسی کو دکھاوے کے لیے اور ایک صرف اللہ کی رضا کے لیے اصل عجر اور ثواب اس کا ہے جو اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیں کہ نہیں ہمارے ذہن میں کوئی ثواب اذاب کا کوئی نہیں ہوتا بس ہم کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں نہیں this is wrong ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تُرِیدُونَ وَجْحَ اللَّهُ تمہیں چاہیے اللہ کا چہرہ چاہیے اللہ کی ذات اللہ کی رضا وہ سامنے رکھو کیوں وائے اس لیے کہ جب وہ رکھو گے تو کام بہت زیادہ خوبصورت ہوگا جب آپ ایک بے دلی سے نہ اس کا چاہیے نہ اس کا چاہیے کر رہے ہیں کر رہے ہیں اس کام میں کیا خوبصورتی ہوگی اور ایک یہ کہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ جتنے ہوں گے بس اسی لیول کا کریں گے اور ایک یہ کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کام کے حسن اور اس کام کی خوبی اور اس کام کی بھلائی کا کیا ٹھکانہ کہ جو اتنے بڑے رب کی ذات کے لیے ہو اس کی خوشی کے لیے ہو وہ سامنے ہو تو انسان سکون بھی پاتا ہے اس کام کی کوالیٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کا عجر بھی بہترین ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے لہٰذا دوسرا معنی اس آیت کا کیا ہے ربا سے مراد ہدیہ یا توفہ ہے کہ جو بھی تم دیتے ہو ہدیہ توفہ کسی کو تاکہ اس کے مال میں بڑھ جائے ہدیہ توفہ کب دیا جاتا ہے مسئلہ کسی کے بچے کی شادی ہے مسئلہ یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا پھر کوئی اور خوشی کا موقع ہے کوئی پاس ہوا ہے کوئی کامیاب ہوا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی خوشی کے موقع کوئی عید کا موقع ہے تو عموماً کیا کیا جاتا ہے کوئی توفہ دے دیا جاتا ہے اور بعض اوقات تو صرف نیت کیا ہوتی ہے توفے کی شکل میں دوسرے کی مدد دوسرے کی مدد اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہو جائے عام طور پر شادیوں میں جیسے لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں جو لینے دینے کے ہوتے ہیں وہ لکھتے لکھاتے بھی رہتے ہیں معلوم نہیں کیا کہتا اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک برادری پوری جو ہے وہ مل جل کے کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے توفے کے نام پر اور ہر جگہ کے اپنے اپنے طور طریقے رسم و رواج ہیں اگر اس کے پیچھے نیت خالص نہیں اور صرف برادری کی دکھاوے کے لیے کیوں نہ کٹ جائے گی برادری کہے گی دیا کیا تم نے فرمایا کہ اس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا فلا ایربو انداللہ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملتا اس پر اور جس کو دیا جاتا ہے وہ بھی ایک مصیبت کے مارے لے کے بس یہی سوچتا ہے کہ اب کرزہ کے سکھ چکا ہوں اس کی بھی حقیقی مدد نہیں ہوتی دیکھیں نا جب آپ لے رہے ہیں اور آپ کے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے کہ اب آپ نے اس کو واپس کرنا ہے اور اسی اسی جتنا کرنا ہے اور اس سے زیادہ کرنا ہے تو پھر وہ کیا ہے وہ نہیں بڑھتا وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا اصل کرنے کا کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو اور زکاة صدقہ یا مدد کو یہاں یا توفہ جو بھی ہے اس کو زکاة کیوں کہا گیا کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ انسان کی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے مال کو بھی پاک کرتا ہے آپ کے اندر کیا بغز حسد بھی دور ہوتا ہے نفرتیں بھی دور ہوتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ تہادو تحابو ایک دوسرے کو حدیعہ دو کہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے حدیعہ کا اصل مقصد کیا ہے محبتیں بڑھانا اور سیکنڈری کسی کی مدد کرنا لیکن جب انسان کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر نہ وہ خوشی کا سبب بنتا ہے اور نہ ہی کسی کو حقیقی معنوں میں پھر وہ فائدہ دیتا ہے وہ بلٹا بلکہ بوجھ بن جاتا ہے اور دینے والے کو بھی کچھ نہیں ملتا وہ دیکھیں نا فاولائے کا غمل مدیفون کون ہے جو اللہ کی خاطر دیتے آپ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ جب کوئی دے لینے والے کو بھی فائدہ ہو اور دینے والے کو بھی ہو سبھی اس سے فائدہ اٹھائیں تہادو تحابو باب تفاول ہے ایک دوسرے کو دینا لینا دینا اگر اس میں نیت اللہ کی رضا ہوگی تو تم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ کوئی برکت نہیں اس میں وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَقَاطِنْ تُرِیدُونَ وَجْحَلَّا فَاولَائِكَهُمُ الْمُدِفُونَ ایک طرف ربا ہے اور ایک طرف زکاة ہے ربا بھی کب لیا جاتا ہے جب معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے لے کسی انسان کو اور زکاة بھی ضرورت مندوں کو دی جاتی ایک ہے ضروریات پوری کرنے کا طریقہ ربا اور دوسرا ہے زکاة تو اصل فائدہ کس کا ہے جو کام اللہ کے بتایا ہوئے طریقے پر ہو اور اللہ ہی کی خاطر ہو اللہ اللذی خلقکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا خلق کیا ہے ایجاد بتقدیر ثم رزقکم پھر اس نے رزق دیا تم کو ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تم کو پہلے پیدا کیا پھر رزق دیا پھر موت دے گا تین چیزیں ہوگی ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو موت کیا ہے موت کس کا نام روح کا جسم سے مکمل طور پر الگ ہونا مکمل طور پر جسم سے الگ ہونا اس کو موت کہتے ہیں اور اگر مکمل طور پر الگ نہ ہو قومے میں ہو انسان یا چاہے اس کے صرف دل کی دھڑکہ نہیں باقی اور باقی جسم ڈیڈ ہو چکا تو موت نہیں ہوتی اسی لئے ٹرانس پلانٹ میں ہارٹ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہارٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تو موت کہتے ہیں مکمل طور پر جسم سے روح کا الگ ہو جانا ڈیڈ ہونا ٹھیک ہے ثُبْ مَيُمِتُكُمْ کیونکہ نیند بھی تو موت کی بہن ہے نا اس میں بھی روح الگ ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی حَلْ مِنْ شُرْقَائِكُمْ کیا ہیں تمہارے شریکوں میں سے کوئی مَنْ يَفْعَالُوْ جو کر سکیں مِنْ زَالِكُمْ اس میں سے مِنْ شَيْئِنْ کوئی کام اب شرک کی مکمل تردید کر دی گئی کوئی زندگی دے سکے تم کو کوئی رزق دے سکے کوئی موت دینے والا ہو کوئی زندگی دینے والا ہو نہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جب تعرف کر آیا تھا نمرود کے سامنے تو کیا کہا تھا ربی اللہ دی یو ہی وی امید میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کرتا اور میں موت دیتا ہوں تو یہاں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ اس کا تمہارے شریکوں میں سے اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کرو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ سبحانہو پاک ہے وہ وَتَعَالَىٰ اور بہت بلند ہے اَمَّا يُشْرِكُونَ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر قرار دیتے ہیں وہ سب کیا ہیں شرک کر رہے ہیں اور شرک باطل ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ تو سبحانہو وَتَعَالَىٰ اَمَّا يُشْرِكُونَ تو یہاں پر سبق کا اختتام ہوتا ہے آغاز کیا تھا کچھ لوگوں کے شرک کرنے کی بات تھی اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اور آخری آیت میں کیا بتایا گیا کہ جب کوئی اور تمہیں رسک اور موت اور زندگی نہیں دیتا یعنی خلق میں آغاز ہے اور پھر دوبارہ جینے میں اختتام ہے تو جب اول و آخر کا مالک وہ ہے تو بیچ میں یہ اوروں کو تم نے کہاں سے شامل کر لیا لہٰذا انسان کے لئے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک خفی اور جلی سے بچے تلاوہ سنیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچے 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 بچے